مدینہ سے مسلمان مدینہ سے جبلی احد کی طرف گئے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کچھ منافقین واپس مڑ گئے تھے انہوں نے ایرو کا نشانت دنیا ہوئے یہ اوپر آلی جگہ گرین آپ کے لئے گئے سارے مسلمانوں کے جنگ احد سترہ شوال تین ہجری بے مسلمانوں اور مشرقین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی مشرقین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے تین ہزار سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھانی تھی جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی مسلمانوں کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اس جنگ کے نتیجہ کو کسی فتح یا اشکست نہیں کہا جا سکتا اسلام علیکم دوستو آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں اکفار میں اور مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مارکہ ہوا تھا یہ مارکہ غزوائے احد کے نام سے مشہور ہے اور ہمارے پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ وہی پہاڑ احد ہے دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرقین لیکن آخر میں مشرقین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا اس لڑائی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ غزوائے بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی جہاں ہم کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں مارکہ ہوا تھا اور اگر میں آپ کو بھی وہ جگہ دکھاتا ہوں جس جگہ پہ یہ قبرستان ہے تمام شہدہ کے قبریں اس جگہ پہ موجود ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جگہ لگا ہوا ہے اس کے اندر شہدہ کی قبریں ہیں جو اس مارکے میں شہید ہوئے تھے اور یہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور اسی جگہ پہ ہندہ نے ان کا قلیجہ چبایا اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے اور اگر اس کے پیچھے آپ اور آگے دیکھیں پیچھے لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ ایک چھوٹی پاڑی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ تیر انداز متین کیے تھے تاکہ اس کے پیچھے اگر کوئی فوج جو ہوگی تو ان کو یہاں اس مارکے میں اس بیٹل فیلم میں آنے سے روکے مسلمان کامیاب بھی ہو گئے تھے لیکن کچھ غلط فہمی کی وجہ سے جو لوگ اس پہاڑی پہ کھڑے تھے چھوٹی پہاڑی پہ تیر انداز کھڑے تھے وہ سمجھے کہ ہم مارکہ جیت چکے ہیں اور وہ غانفل ہو گئے پچھلے والی جو ان کی فوج تھی کپار کی اس وقت ہم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے پیچھے ہمیں جو ہے نا وہ پیتانے جنگ کا جو ہے نا وہ سارا منصر نظر آ رہے ہیں یہ سامنے اگر آپ نیچے دیکھیں وہ شہدہ کا قبرستان ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ چھوٹی پہاڑی نظر آ رہی ہے جنگ کی برپور تیاری کی گئی تین ہزار سے کچھ زائد سباہی جن میں سے سات سو ذرہ پوشتیں تیار ہو گئے ان کے ساتھ دو سو گوڑے اور تین سو اونٹ بھی تیار کیے گئے اگر آپ جبل اوہد کی طرف آئیں تو آپ کو یہاں ایک نقشہ بھی نظر آئے گا آپ میرے پیچھے یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں یہاں انہوں نے جنگ کا جو میدان لگا تھا اس کی تفصیل پوری تفصیل بتائی گئے اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ والی جگہ جو ہے نا یہ بدینہ ہے یہاں سے جو گرین ایروز نظر آ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں یعنی یہاں سے مسلمان بدینہ سے جبل اوہد کی طرف گئے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کچھ منافقین واپس مڑ گئے تھے انہوں نے ایروز کا نشاندہ رہا ہے یہ اوپرال جگہ گرین ایروز نظر آ رہے ہیں تارے مسلمانوں کا جبل رما ہے یہ ریڈ والا یہ کافروں کی نشاندہ ہی کر رہا ہے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ابتداء کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرقین کے کئی لوگوں کو قتل کیا جس میں مشرقین فرار ہونے لگے اس وقت میں جس جگہ کھڑا ہوں اس میں میرے بائیں طرف جو ہے وہ میدان جنگ ہے وہاں آپ کو مقبرا نظر آ رہا ہے حضرت حمزہ علیہ السلام کا جہاں جنگیں لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو موکے میری دائیں طرف دیکھیں تو اس طرف اگر آپ دائیں طرف مڑھیں تو یہ یہاں بھی وہ پہاڑی ہے چھوٹی جہاں نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدایت پر پیر انداز کریں اس بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم افرا تفریقی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے پھر اس نے تم پر غم پر غم دیا یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے